باشن دیتا ہوتا ہوں اس کو سہ لیں اور ضروری نہیں کہ اس پہ آپ ہنسے ہنسنا آپ میں بعد میں آج میں صبح ایک کتاب کے بارے میں پڑھ رہا تھا اس کا ریویو لکھا گیا تھا وہ کتاب کا موضوع ایسا ہے جو این میری طبیعت کے مطابق اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے ایک گائیڈ ٹو دہ گوڈ لائف دی اینشنٹ آرٹ آف سٹویک جوئی اس کا آخر ہے ویلیم بی ایروین دیکھیں زندگی میں خوش میں نے میری تیاری ہے ایک تیاری میری بڑھوں کیا ارسٹوٹل کی بھی ہے اسے سے شروع ہوا ہے زندگی میں صرف ایک کام کرنا چاہیے خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر آپ ناخوش ہیں تو آپ بڑے بہودہ انسان ہیں آپ اچھے باپ نہیں بن سکتے اچھے شوار نہیں بن سکتے اچھے دوست نہیں بن سکتے اچھے کلیگ نہیں بن سکتے خوشی اسے ارسٹوٹل کہتا ہے سونم بونم the highest good in life ٹھیک ہے اب اس کو حاصل کرنے کے لیے یا محسوس کرنے کے لیے لمہ بنمہ ایک طریقت ہے ایک فلسفہ ہے جس کو اپنانا پڑتا ہے بھولنا نہیں پڑتا یعنی یہ ایک تھیاری وہ ہے جس پہ آپ عمل نہیں کریں گے آپ کو محسوس نہیں ہوگا اچھے جو یہ آتھر ہے اس نے بڑا سمپل کر دیا اس نے کہا جی پہلا رول خوش رہنے کا جو آپ کے پاس ہے اس کو چاہو اور پسند کرو اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو رد کر دو دوسرا وہ کہتا ہے کہ منفی جذبات negative emotions کو آپ اپنے دماغ سے نکالیں اور وہ کہتا ہے یہ نکالیں جا سکتے ہیں کس سے will سے because before every thought you will something action کے بعد لہٰذا negative thoughts وہ فیض صاحب کا شہر ہے نا بربادی دل جبر نہیں فیض کسی کا وہ دشمنے جہاں ہیں تو بھلا کیوں نہیں دیکھتے اچھا پڑے لکھے بندے اچھا بیڑا آوے نا تین کلو موفلی منگا لے اپنی کھان دی رہا وہ یہ دکھا پڑا ہے لینا غرصب آپ منفی اور مصبت کا اتنا ذکر کر رہے ہیں پھر غالب یاد آگیا اے ہو جا بندے لندن روند آوے نا کیوے بچے یاد نہیں غالب یاد آگیا لطافت بے کسافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا کہندے لطافت اور کسافت دیو ہے تو حالاتے ڈسٹرپ ہوئے سن لیکن میں چمن دے انگور بیچ کے اپنا ٹائم کٹ لے تیسی بات جو ہے جن لوگوں سے آپ کو خوشی ملتی ہے جب وہ آپ کے پاس ہوں جائے وہ اولاد ہو بہن ہو بھائی ہو جو بھی ہو وہ نماز آیا نہ کریں کسی اور بات سوچنے کا اشفاق صاحب کی پرانی ہے نا تیاری کہ ایک پل ہے جو گزر گیا ہے اس پہ کننے کا کیا فائدہ ایک پل ہے جو آیا نہیں اس سے ڈرنے کا کیا فائدہ اب اس کا یہ خیال یہ ہے اس آتر کا ویلیم بی اہوین کھا کہ خوشی کے لیے ضروری ہے منٹل ٹرینکویلٹی اس کو انگریزی میں سرینٹی بھی کہتے ہیں یہ بھی حاصل ہو سکتی ہے ذہنی سکون کے ساتھ نکالنی ہے چیزیں کڑنا نہیں ہے کڑنے کا فائدہ اب وہ نیگٹیو ایموشن جو وہ بیتا ہے مجھے بھی پتا تھے مثل نیگٹیو ایموشن کیا ہوتا ہے حسد اور رشک نفرت اور غصہ these are نیگٹیو ایموشن تاثب کمینگی جہالت بے سبری یعنی اور پھر یہ خیال کہ باقی سب غلط ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کی ساری دنیا خراب ایک بات اور اس نے کہی ہے جو میں آپ سے کرے انسان کی جبلت یا فطرت میں شامل ہے کہ وہ چاہتا ہے اسے پسند کیا جائے لوگ کہیں کہ میں اچھا ہوں اور بھئی آپ میں کچھ ہو تو آپ کو پسند کیا جائے نا you will only be liked if you are likable ٹھیک ہے تو آپ نے develop کرنی ہے وہ چیزیں جو مجھے منید میازی کا شیر بہت اچھا لگتا ہے کہ وہیں مجھ کو عجب ہے اے جمالِ کم نما کہ جیسے سب کچھ ہو مگر تو دید کے قابل نہ ہو اور دید کے قابل ہوو گے تو آپ کو پسند کیا جائے گا if you are arrogant اگر آپ مغرور ہیں کون آپ کو پیار کرے گا اگر آپ کی گردن میں سریعہ ہے اگر آپ دوسروں کو حقیل سمجھتے ہو why would anybody like اگر آپ trust worthy نہیں ہو اگر آپ پہ کوئی بات بتایا آپ سے چھپتی نہیں ہے سو آپ کے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے تو آپ میں تو آپ کو لوگ like کریں گے یہ کوئی شخص نہیں چاہتا اور جی ساری دنیا کا اندر میں بڑا پیڑا nobody wants this we all want to be liked but اس کے لیے we must develop within us دو سکوار اچھا بیٹا جی بیٹی ہو بیٹا میں کیا کیا کہ پھاں ہوں اور الحمدللہ کوئی نہیں سنگا دو بات حسن اخلاق سے ایک ٹکا خرچ نہیں ہوتا اگر آپ خوش اخلاق کی سکتے ہیں اور دوسری بات مسکرا کے بات کرنے سے ایک تیلہ نہیں جاندہ جی بچوں cost you nothing ایک باندرہ اگر مو بنا گئے آپ میرے لئے جو میں دیکھ رہے ہیں آپ ایک ہفتہ خوش اخلاق کی کا منائیں ایک ہفتہ مسکرانے کا منائیں کہ میں نے مارچ صبح اٹھنے مسکرا کے بات کرنے سب سے جو گھٹیا بات ہوگی لوگ یہی کہیں گے پاغلی ہوئے پاغلی ہے